بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کی کومنٹس کرٹیسزم دعاوں کا بہت شکریہ اور میری پیٹرز کا خاص طور پر بہت زیادہ شکریہ آج چند بڑی اہم باتیں کریں جیڈیشل ایکٹیوزم اور لائرز کی ایکٹیوزم جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوگی بڑے زبردست طریقے سے ہوئی ہے اور کچھ سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ مومنٹس ہوئی ہے جن کے متعلق ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چیو بارمیسٹاف نے ڈالر کو جو ہے ڈرا دیا تو اس میں بھی ہم کچھ بات کریں گے اور ٹیررزم بڑی زبردست پیک پر ہے جوان شہید ہو گئے ترک ہم کا بورڈر بند ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سیچویشن جو ہے اس میں کوئی مصبت ڈائریکشن اختیار کریں گے نہیں تو آج کے جناب میرے مہمان اور میرے بڑے بھائی میرے چناب ڈاکٹر زافر بنگی صاحب سامر صاحب ولکم to the program sir اسلام علیکم حیدر it's always a pleasure to be with you thank you sir sir شروع کرنے سے پہلے میں یہ ایک دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ کیا جو یہ ایکٹویزم کی میں بات کر رہا تھا judicial ایکٹویزم کی کہ یہ let me just sorry I wanted to share this انہوں نے بہت ایک جس کو کیا کہتے ہیں چلی میں محتسل بتا رہتا ہوں تقریر بات دکھا انہوں نے کہا اور ڈیڈریکٹ جنرلز کو کہا کہ آپ جو ہے نا ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے پورا پاکستان پہ آپ نے قبضہ کیا ہے جو بھی سیولین سیاسی رہنماء آیا ہے حسین شریف سورہ وردی سے لے کر آج تک آپ سب کو غدار بنائیں آپ نے کسی کو ہینگ کیا کسی کو مار دیا کسی کو نکال دیا عمران خان کو جین ادا لیا بہت سخت باتیں کی ہیں کھل کے کی ہیں یہ وہ ہے جو کہ lawyers convention اس وقت ہو رہا ہے اسلامباد میں جو کہ announce کیا تھا کہ جی ہم ایک یہ lawyers movement شروع کرنے ہیں جی سر اسواللہ الرحمن الرحیم آپ نے صحیح فرمایا حیدر بھائی کہ یہ جو رابعہ باجوا ہیں جنہوں نے تقریر کی جو میں نے بھی سنی بہت ہی جوشیلی تقریر تھی بہت ہی اس خاتون نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا اور واقعی نیڈر خاتون ہے اور بے باک بولی اور انہوں نے صاف الفاظ میں آرمی کو چیلنج کیا بلکہ انہوں نے کہا جو اور جو بہت ہی اہم بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائز ہے کیا آئین نے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس ملک کے فائنانس منسٹر بھی بنیں ڈیفینس منسٹر بھی بنے آرمی چیف بھی بنے فارن منسٹر بھی بنے اور جو سیاستدان آئے جو تمہیں پسند نہ ہو تم ان کو غدار پھیرا دیتے ہو یعنی تمہیں یہ حق اس لیے دیا ہے کہ تم یہ حب الوطنی اور حب الوطنی کے میڈلز دیتے پھرتے رہو اور غداری کی توہمتیں لگاتے پھرتے رہو یعنی غداری کا تمہارا میار کیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جو شخص آرمی کے بے جا مداخلت کو کرٹیسائز کرے تو وہ غدار ہو گیا کس کس کانٹیکسٹ میں یعنی یہ 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 آئین میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی یہ لوگ اپنے حد سے تو بہت تجاویز کر چکے ہیں کوئی بھی ان کو آئین کا پاس نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی آئین ہے یہی لاؤ ہے بلکہ سب کچھ ہیں بلکہ جیسے ہم نے پچھلے اپنے اپنی ڈسکشن میں کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو سٹیٹ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سٹیٹ کا ایک ایک آرگن ہے they are not the state at all state کے بہت سارا جوہانا وہ components ہوتے ہیں اور انہوں نے سب کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے متحت لاکر اپنی جمع رہے ہیں اپنی منمانی کروا رہے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت ہی پریشانکن ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے اور لیکن اس میں جو امید کی کرن نظر آتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک تو judicial activism ہے اور دوسری بات جو ہے یہ جو lawyers کی convention ہے اور lawyers جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے عظم کر لیا ہے کہ وہ عائین کی بالا دستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جدو جہد کریں گے i think یہ positive developments ہیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام بھی lawyers کے ساتھ مل کر اس جدو جہد میں شریک ہوں وہ باہر سے بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر اس کا تماشاں نہ دیکھیں کیونکہ یہ سب کے future کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے future کا معاملہ ہے تو اس لحاظ سے جہاں ہم یہ بہت ساری بہت سارے جو گہرے بادل دیکھ رہے ہیں جو جو گھٹن کی قضاء انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ امید کی بھی کرن نظر آتی ہے کہ judiciary جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا پٹیکلرلی میں جو جسٹس بابر ستار صاحب اگر معذرت کے ساتھ بابر ستار سے جانے سے پہلے یہ میں ذرا تھوڑا سے ان کا اقتصابات سنا دوں پلیز ضرور ضرور پلیز یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے ناظرین کے لئے پلیز ضرور کنائیے عابد زبیری صاحب ہمارا فخر جناب حامد خان صاحب عابد زبیری صاحب تھی پوری کیبنٹ ان کے ایگزیکٹو میرے سارے قابرین میرے قائدین جو ادھر موجود ہیں اور پاکستان کے غیور حکمہ آپ کی جد و جہد کو میرے سلام ہماری سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان کے عوامی وفاق کی علامت ہے یہ پاکستان کا عوامی وفاق ہے جس نے پاکستان کے پورے وکڑا اور پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے محترم ساتھیوں اس وقت کہ جب آپ کا پورا نظام کیپچڑ ہے آپ کے ملک کے اندر آئین اور لاکر جو قانون لا پتہ ہے جہاں پر عدالتیں غیر فال ہیں جہاں پر ہر طور پر گھمنام پہ رہے ہیں اس میں میں آپ سب کو اخراجی تحسین پیش کرتے ہوں کہ غکلہ کی آواز ہے تب سے دیکھ رہے ہیں مجھے ہم یہ سلسلہ تب سے دیکھ رہے ہیں مجھے یہ یاد ہے کہ حسین صحید صور وردی پاکستان کے وزیراعظم اور مبایا ناسیہ صدام ان کو ان جہنیلوں نے خددار کہا انہوں نے ہمارے آج یہ عمران خان سابق وزیراعظم پاکستان جس نے اس سٹریٹس کو کو چیلنج کیا آج اس کو خددار کہہ رہے ہیں انہوں نے غلی خان بچہ خان بھٹو جو بھی عوامی امنگوں کا ترجمان تھا اس کو یہ خددار کہتے رہے میں ان سے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے فضاؤں کو دیکھ لیں میں بھاولپور گئی وہاں پہ ریجستانوں کو دیکھا آپ یہاں جی زمینوں کو دیکھ لیں آپ فضاؤں پر دیکھ لیں آپ بلوچستان کے پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ کسی بھی اداروں پر دیکھ لیں ہر جگہ تو آپ کا قبضہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ آپ کا قبضہ ہے پاکستان کی سیاسی اشرفیہ اور پاکستان کی اسکری اشرفیہ کے اس جوڑ کو ہم محصرک کرتے ہیں جی سر میں یہ کوئی نوہ منٹ کا ہے بٹ آپ اسینچلی سمجھ گئے نصر جو آپ نے بیان بھی کیا کہ یہ کتنی زبردست ڈائریکٹ اس نے جو کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح کسی نے نہیں کی جس طرح یہ رابعہ باجوے نے کی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ایک باجوے نے باجوے کے نام کو مٹی میں ملا دیا اور کہاں یہ دوسری خاتون بڑی دلیر مجاہدہ اس نے باجوے کے نام کو صاف کیا دیکھیں سر جی بلکل یہ یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالی کا جو نا ایک عجیب نظام ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک باجوہ نے ملک کو تباہ برباد کیا اس کا نام مٹی میں ملا دیا لیکن ایک خاتون اور یہ بھی جو باجوہ ہیں یہ خاتون ہیں اور انہوں نے آئین کی پاسداری کی انہوں نے وہ جو صحیح پاکستان کی مشکلات ہیں ان کی نشان دے کی اور صحیح صحیح تجزیہ کر کے ان کو چیلنج کیا کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ قطعا ہمیں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے آئین کے مطابق قانون کے مطابق تو ایک محترم خاتون رابیہ باجوہ نے آئین کی پاسداری کی آئین کو برقرار رکھا اور سچی سچی باتیں کی ظاہر ہے کہ سچی باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس ندرخ خاتون نے نہ صرف وقلا کا جو ہے وکار برقرار رکھا بلکہ آئین کا وکار برقرار رکھا اور اچھی باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام اس پر توجہ دیں گے اور وہ خلاق کی یہ جو تحریک چل پڑی ہے اس کا ساتھ دیں گے تاکہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جائے جا سکے جی بہت شکریہ اور ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کو یہ جو ہے مردوں کو چوڑیاں بیجیں تو کسی نے کہا مردوں کو چوڑیاں نہ بیجیں مردوں کو عورتوں کے یہ ڈپٹیں بیجیں کہ وہ عورتیں بنے پاکستان کی جو پاکستان کی خواتین نے کیا ہے وہ پاکستان کا مرد نہیں کر سکا تو لوگوں کے یہ بھی بہت بڑا تانہ ہے پاکستان کے مردوں کی طرف صرف بابر ستار کی بات کر رہے تھے تو آئیم سوری آئی انٹریپٹڈ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمائی ہے میں دکھا رہا ہوں بزنس ریکارڈر کی ہے کہ انہوں نے انڈائٹ کیا ہے اسلام آباد کے ڈی سی کو فور کنٹیمٹ آف اریسٹ آف پی ٹی آئی شہریہ رفریدی ایس ایس پی کو بھی کیا ہے ایس پی کو بھی کیا ہے بہت برا حال کیا ہے سب کو اچھا شو کاؤز نوٹس ایشو کیا ہے ایس ایچو مرگلہ کو ایس ایس پی آپریشنز کو ڈسٹرٹ مجسٹریٹ کو بڑا سخت بیان دیا ایس ایر انہوں نے مجھے بہت خوشی ہوئی یہ پڑھ کر کیونکہ یہی جو ہے ہم توقع رکھتے ہیں اپنے جج صاحبان سے کیونکہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہی قانون کو قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں بدقسمتی سے پہلے جو کچھ کچھ ورڈکٹس وغیرہ آئے ہیں ججز کے اور انہوں نے جس قسم کی کارروائیاں کی ہیں اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے لیکن کم اس کم کچھ ججز تو ایسے ہیں اور بالخصوص ان میں ہمارے مخترم جج صاحب بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے بہت صحیح طریقے سے آئین کی اور قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھا ہے اور انہوں نے جو کھری کھری سنائی ہیں ڈی سی کو اور باقی جو افیشلز ہیں بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ وغیرہ ہیں ان سے یہ پاورز لے لیے ہیں ان کے یہ پاورز سسپنٹ کر دیا ہیں کہ وہ ایم پی او کے تحت کسی کو گرفتار کریں بالخصوص شیر یار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو جن کو بیچاروں کو شیر یار افریدی کو سولہ مای سے اور شاندانہ گلزار کو آگست چھے تاریخ سے ان کو تو اپنے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا آگست چھے یا آگست نائن کو اور انہوں نے سختی سے ان کو منع کیا کہ آئندہ اگر وہ کریں گے تو ان کے خلاف اور بھی مزید کاروائی ہوگی اور اس وقت اس وقت تو ان کو contempt of court میں ان کو ان کو grift میں لیا گیا ہے انہوں نے معافی مانگی کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں یہ انہوں نے کہا میں کب accept نہیں کرتا ہوں کیونکہ you are guilty of contempt of court اور تم ابھی تمہیں court میں حاضر ہونا ہوگا اور تمہیں اس کے لیے جواب دے ہی دینی پڑے گی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے لیے تمہیں چھے مہینے کی سزا ہو سکتے ہیں اور تم بھی جا کر جیل میں رہو تمہیں پتہ چلے جن لوگوں کو تم جیل میں بھیجتے ہو جس حالت میں وہ رہتے ہیں تم بھی ذرا یہ چکھو تم ہی پتہ چلے کہ وہ وہ بیچارے جو ہیں بے گناہ لوگ کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی positive development ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اور جیجز صاحبان جو ہیں محترم جیجز وہ بھی اسی قسم کے مخلصانہ فیصلے کریں عادلانہ فیصلے کریں تاکہ وہ عوام کو تاکہ وہ جو بیچارے یہ مسائب سہ رہے ہیں جن پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا کچھ صدے باب ہو سکے تو ہمیں امید ہے کہ یہ ایک positive direction میں حالات چل پڑیں گے اور یہ انہی سے ہم امید رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ کہ باقی تو اگر ہم دیکھیں ملک میں حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور بگڑ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ point of no return کی طرف جا رہے ہیں حالات سر یہ میں بہت شکریہ اور بہت امید ہے میں ویسے ایک اندر کی ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا ہے چلوں یہ judicial activism اور lawyers movement کی ایک بہت چوٹی کے lawyer ہیں انہوں نے میں نام ان کا نہیں لے سکتا انہوں نے مجھے آج سے کوئی نو یا دس دن ستمبر کی شروعات کی بات ہیں یا لیٹ آگست مجھ یاد نہیں آری انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے کہا کہ میدی صاحب بس آپ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے میں نے کہا کیا ہونے والا ہے انہوں نے کہا جی بڑی زبردست ہماری lawyers movement شروع ہونے والی ہے یہ جب announcement سے پہلے کی بات ہے اور میدی صاحب میں دوسری بھی آپ کو بات بتاؤں یہ e c p بھی نہیں رہے گا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کیا مطلب e c p نہیں رہے گا کہہ رہے سر آپ بس دیکھ لینا e c p رہے گا اور ہم lawyers movement آئے گی اور عین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے movement کریں گے تو movement تو شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی اور e c p کا نہ ہونا ہے بڑی interesting ہے کہ آیا supreme court یہ جو چودہ مئی کا فیصلہ ہے اس کے تحت یہ election commission of Pakistan کو holding in contempt کر کے ان کو اپنا عوضے سے ہٹاتی ہے یا نہیں ہے شاید یہ وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے یہ کہا ان نے کہا بس مہدی صاحب آپ دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ بھی میں ایک ایڈیشن کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں کس قسم کا فیصلہ دیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ election commission of Pakistan جو ہے وہ totally in contempt of court ہے بلکہ انہوں نے تو یعنی صدر کے احکامات کو بھی رت کر دیا ہے یعنی یہ کہ جیب ستم ضریفی ہے کہ صدر تو ہے وہ پاکستان کا highest executive officer ہے اور ایک معمولی سا bureaucrat جو ہے وہ اٹھ کر جناب صدر کے اس کو demands کو اس صدر کے جو orders احکامات کو رت کر رہا ہے یعنی کہاں کا مزاق ہے یعنی کیا اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے کیا اس ملک میں کوئی بھی authority نہیں ہے اور کیا election commission جو ہے وہی authority بن گئی ہے اس ملک کی ان کو کس نے یہ حق دیا ہے یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ جب assemblies dissolve ہوتی ہیں تو 90 days کے اندر elections ہونے چاہیے اب election commissioner صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب میرا حق ہے میں جب چاہوں election کا announce کر دو جب چاہوں کرو میں تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی elections نہیں ہوں گے اگلے دو سالوں میں بھی نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ army جو ہے وہ election نہیں کرانا چاہتی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر elections ہوں گے اور انہوں نے اگر عمران خان کو اس دوران میں راستے سے نہیں ہٹایا تو تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ جائے گی اور اگر تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ گئی اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بھاری mandate جائے گی تو سب سرویز ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر جو ہے ان لوگوں کی خیر نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے قانون کو توڑا ہے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے جنہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے جو گنڈا گردی کر رہے ہیں پاکستان میں اور جس طریقے سے پاکستان کی سیاست پاکستان کی معیشت پاکستان کی سماجی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان کی گریف ملکیات ہماری اخلاقیات ہماری اقدار بالکل بالکل یعنی ملک کا جو ہیں توٹلی ستیا ناس کر دیا ہے پہلی بھی ظاہر ہے کہ یعنی حالات یعنی اخلاقیات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس حد تک نہیں گرے ہوئے تھے جو اب گر چکے ہیں لیکن معیشت تو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دی ہے یعنی کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی اکل ہو وہ صرف یہ دیکھے کہ نو اپریل دو ہزار بائیس میں پاکستان کی معیشت کی کیا سیچویشن تھی اور آج معیشت کی کیا سیچویشن ہے یعنی اس وقت پاکستان کے زخائر جو تھے ٹویل بلین ڈالر سے زیادہ تھے اس وقت پاکستان سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت اس کے ریجسٹر ہو رہی تھی اس وقت پاکستان میں جو ہے ایکسپورٹس تھرٹی بلین ڈالرز ہو گئے تھے فورن ریمیٹنسز جو ہیں تھرٹی ٹو بلین ڈالرز تک پہنچ گئے تھے یعنی یہ ایک زبردست کامیابی تھی پاکستان کی بالخصوص جب پاکستان ابھی جو ہے وہ کوویٹ سے نکلا تھا اور کوویٹ نے جس طرح عمران خان کی حکومت نے جس طرح سے کوویٹ کو ہینڈل کیا سارے دنیا میں اس نے اس کو تسلیم کیا اور پاکستان کی معیشت کو تباہی سے بچایا حالانکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں انکلوڈنگ امریکہ انکلوڈنگ انڈیا بہت سے ممالک جو ہیں ان کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی کوویٹ کی وجہ سے لیکن عمران خان کی حکومت نے اس کو سنبھالا دیا کیونکہ اس میں خلوص تھا وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا اسے جو پروگرام پاکستان میں امپلیمنٹ کیے تھے چاہے وہ احساس پروگرام ہو چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو چاہے وہ لونز ہو لوگوں کو یعنی مختلف لیولز پہ اس غلیظ نظام میں بھی عمران خان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں میں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے لوگوں کو اگر ان میں ذرا سے بھی اکل ہے اور اب حالت دیکھئے سولہ مہینوں میں سترہ مہینوں میں انہوں نے جو معیشہ تباہ کر دی ہے فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں بے روزگاری بڑھ گئی ہے قیمتیں ہوش رباہ حد تک پہنچ گئی ہیں بجلی کے الگ پیٹرول کے الگ اور ابھی جو ہے ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے اور وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ نیچے ہم اس کو ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جناب آپ کونسی چیز کونسی توپ اس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے ہمیں بھی پتا چل جائے گا لیکن ڈالر نہیں آنا یہ اتنی مزاکہ خیز خبر تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کے ایکشن سے آرڈر سے ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو گیا اور روپی جو ہے وہ طاقتور ہو گیا تو جیسے کہ کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ڈالر کو آرمی چیف نے آسم منیر نے کالا ڈالا دکھایا تو ڈالر در کے مارے جو ہے وہ کمزور ہو گیا میرا خیال ہے ڈالر تو جو ہے ڈیفنیٹلی آرمی کی کسی رینک کا وہ ہے اس نے آرڈر اوپر سے ایسیو کیا ہوگا کہ فوراً تم نیچے آؤ تو وہ نیچے آؤ آرمی چیف کے حکامات سے ڈالر جو ہے کمزور ہوا روپی طاقتور ہوا اسے معیشت کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے انٹرنیشنل جو معیشت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی افرات ذر سے کوئی پاکستان کی بیڑا غرق ہونے سے کوئی آرڈیشیو نہیں جی اس کو سر یہ میں اس سے ذرا کہ بات کرنا چاہتا ہوں آگے یہ جو یہ سر ہمارے چار بچارے جوان شہید ہوئے ہیں چترال سکاؤٹس کے بھی جو یہ بہت بڑا ایک آپریشن ہوا نورستان کے علاقے میں جو افغانستان کا ہے اب آپ بچارے ان کی شکلیں دیکھیں یا نو ینگ ہینڈسوم اپنے بچارے کے کسی کی شادی ہوئی ہوگی کسی کا باپ ہوگا کسی کی ہزبنڈ ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا یا نو کسی کا بھائی ہوگا اب ان لوگوں کی سر ان لوگوں کو ہم we are sending جس طرح کہتے ہیں lambs to the slaughter فوج کی پیشاورانہ جو صلاحیت ہے بالکل ختم ہو چکی ہے ہماری intelligence gathering بالکل ختم ہو چکی ہے ہمارا طالبان کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا افغان طالبان کی بات کر رہا ہو جس کی وجہ سے کوئی ٹھہرا ہو تھا وہ ختم ہو چکا ہے مطلب کہ آپ نے ایک اور بچارے یہ غریب ماں باپ کی اولادیں جو ہے نا ان کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا آپ بھیج رہے ہیں کہ یہ جناب اور پھر ان کے خون پر آپ اپنی سیاست کرتے ہیں it is a terrible situation سر دو دن سے ترخم کا گیٹ باندھا ہے پتہ نہیں اب کھلا ہے کے نہیں کھلا ہے یہ مطلب لوگ میں لوگوں کہتا ہوں please evidence based analysis کیا کریں emotional based analysis نہ کریں آپ دیکھیں اور سر مجھے میرے پاس ایک اور خبر آئی ہے میرے ایک دوست ہیں جن کا بہائی border پہ ہے ترخم پہ وہ کہتا ہے کہ before the firing started afghanist forces کی اور پاکستانی forces کی کہتا ہے گھنٹوں سے سینکڑوں بالکل طالبان نمہ لوگ جو ہیں وہ جو لمبے لمبے ان کی داڑیاں ہوتی ہیں اوپر وہ چترالی ٹوپ نہیں پہنتے اور لمبے لمبے بال اور وہ ٹخنوں تک شلوانے سینکڑوں لوگ بغیر کسی چیکنگ کے ان کو نہ اندر آنے دیا ہے this is before the firing started دیکھئے اندازہ لگائیں یعنی دیکھئے ایک تو یہ جو چترال میں جو واقعات ہوئے نہایتی افسوسناک یہ بیچارے نوجوان جو شہید ہوئے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کسی کے بھائی بیٹے ہزبنٹ ہیں اور یہ بیچارے جو ہیں کیوں قربان کیے جا رہے ہیں کس چیز کی خاطر قربان کیے جا رہے ہیں اور یہی کیفیت چاہے یہ ترخم بارڈر پر میں نے تو اپنی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے ترخم بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے درمیان کوئی اس قسم کی فارنگ ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہم اس لیول پر کیوں پہنچائے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں اس پر سوچتا رہا ہوں مجھے شک ہے ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کے واقعات کو علاو کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہیں چھترال جیسے چھترال میں جو ہوا ابھی یہ جو ترخم بارڈر پر جو فائرنگ ہوئی اس سے پہلے جو ہیں وہ وانہ میں جو واقعات ہوئے پھر جوب میں ہوئے کہ یہ بنو ملٹری کے بنو میں جو واقعات ہوئے کہ یہ ملٹری ہائی کمانڈ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی چاہتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کیلئے راضی ہو جائیں کہ وہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اب تو مارشلالہ کے بغیر کوئی چاہ رہی نہیں ہے یہ میرا صرف مفروضہ ہے میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے پاور چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ملک کو اپنے نمائندے چننے کا عوام لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ عوام جو ہے اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنی آزادی کے لیے اپنی خودمختاری کے لیے اپنا حق جتانے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں ابھی یہ جو وہ کلا کھڑے ہوا ہیں ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلیں اور اس تحریک کو بڑھائیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ تو یہ بجلی کے بلوں کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس سے تو بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں تاجران بھی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اب تو لوگوں کے یہ ذاتی مسائل بن گئے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یوں نو امران خان کی پارٹی امران خان کی یا تحریک انصاف کی یہ یہ صرف کاوش ہے یہ تو اب عوام کو اپنے مسائل کے لیے اٹھ کڑا ہونا پڑے گا اب یہ یہ اس بات سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جی وہ کہیں کہ جی ہمارا مسئلہ کوئی اور حل کرے اور پھر ہم آ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے نہیں یہ عوام کی ذمہ داری ہے وہ کھڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں اور چونکہ ان غاصب انہیں ان کے حقوق خوشی سے نہیں دینے یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کسی بھی غاصب نے والنٹریلی پاور سرنڈر نہیں کیا اس لیے یہ غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں کہ یہ بھی والنٹریلی پاور سرنڈر کر دیں گے اور عوام کی نمائندہ حکومت کا کام کرنے دیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کے لیے جد و جہد کریں کیونکہ پاکستان ایکشلی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے دو مہینوں میں پاکستان میں فیول کی سخت شارٹیج ہوگی جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے تو فیول کہاں سے آئے گا نہ گاڑیاں چل سکیں گی نہ وہاں پر کوئی کاروبار چل سکے گا کچھ بھی نہیں چل سکے گا سر یہ بہت آپ نے اچھی بات کی خورم حسین نے ایک مہینہ دیڑ دو مہینے پہلے ان کے مسیاسی سے نہیں اگری کرتا لیکن بڑے اچھی ان کی معیشت کے پر ہے اس نے کہا what happens if we default وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا نا پاور پلانٹ چلانے کے لیے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ لازمی بات ہے پٹرول ختم جب پٹرول ختم ہو جائے گا تو ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے گی جب ٹرانسپورٹیشن میں بہت سا زور پڑے گا تو جو اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جو سبزیاں گوشت یہ ختم ہو جائیں گی مارکٹ میں آپ کے انٹی ایمز جو ہیں وہاں پر آپ کے پاس وہ بند ہو جائیں گے آپ پیسہ نہیں نکال سکیں گے آپ جب جائیں گے بینک تو آپ اپنے چیک وغیرہ ہے وہ پاس نہیں ہوگا اس لیے کہ ڈاؤن براؤن ہوا ہے بجلی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ پورا مفلوج ہو جائے گا آپ کے ڈیزل کے جنریٹر بھی نہیں چلیں گے بکہ ڈیزل نہیں ہوگا آپ کے پانی کے گھر کے پمپ نہیں چلیں گے اوپر ٹینکی میں پانی پیکلے گا یہ کہہ رہا ہے میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں جو امیر ہیں جن کے پمپ لگے ہیں ٹینکی کہتا ہے آپ کے ٹینکیوں میں پانی نہیں ہوگا تو کہتا ہے یہ آپ کو انزازہ نہیں ہے غریب تو پستی رہا ہے وہ تو بچارہ پیاز روٹی کر کے اور لالٹین جلا کے یا محمدتی جلا کے بدا کرتے ہیں جو آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھیں تو کہتا ہے پھر بلیک میلنگ ہوگی پھر بلیک مارکٹنگ ہوگی پھر آپ اور اوہوہوہو سر وات ای سیناریو ہی سکیچ جو آپ نے بات کی ہے سر اس کا تھوڑا سمیں جی سر اگر آپ کریں جی میں یہ ارز کرنے والا تھا کہ یہ کیفیت بلکل ویسی ہی ہے کہ اگر ایک مریض جو ہے ہسپتال میں آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اچھا ہم سر ہسپتالوں کا بھی انہوں نے کہا ہسپتالوں میں آپریشن ختم ہو جائیں گے دوائیاں ختم ہو جائیں گے ونٹلیٹرز ختم ہو جائیں گے سرجریز نہیں ہوں گی ہوریبل سیناریو بلکل میں جو ایکشلی ارز کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت ایک مریض کی ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اب اگر اس کے مختلف آرگنز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں تو ہیس ہیڈنگ فر ڈیتھ یعنی یہ تو میں نے اپنے والد صاحب کے دیکھا وہ ہسپتال میں جب پڑے ہوئے تھے تو ہم انہی کے ساتھ وہیں کھڑے ہوئے تھے آئی سی یو میں اور ان کا وہ جو ہے سسٹم آسا سا شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا سب مانیٹرز پہ آ رہا تھا کہ جی ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے ان کے جو ہے ہارٹ ریٹ جو ہے کم ہو گیا ہے برین ایکٹیویٹی ختم ہو رہی ہے I mean ultimately we saw کہ بھی he stopped breathing ہمارے سامنے ان کا انتقال ہوا تو یہ بالکل وہی افیاد ہے جو پاکستان کی ہے آج یہ جو چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں ملک میں جو situation ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ fuel تو جو ہے وہ oxygen ہے اس society کا اگر fuel نہیں ہوگا تو جیسے کہ آپ نے فرمایا خورم حسین نے جو analysis پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ gradually اس ملک کے ساری چیزیں جو ہیں شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اور یہ یہ سارا system جو ہے collapse کر جائے گا تو بہت ہی یہ جو ہے نا خطرناک صورتحال ہے اور جو اشرافیہ ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ اپنے gated communities میں بیٹھ کر security guards کو کھڑا کر کے آرام سے بیٹھیں گے تو نہیں ہو سکتا security guards ان کے لیے بجلی نہیں لاسکیں گے security guards ان کے لیے تیل نہیں لاسکیں گے گیس نہیں لاسکیں گے ان کا فون نہیں چلا سکتے وہ تو صرف بندوق کھڑے لے کے کھڑے ہو سکتا ہے لیکن وہ جب گیس ہے ہی نہیں پٹرول ہے ہی نہیں کھانا ہے ہی نہیں تو کہاں سے لے کے آئیں گے وہ یعنی یہ situation پتہ نہیں کہ ان کے ان کے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی کیوں نہیں ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ situation جس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں جس طرف جس طرف یہ ملک جا رہا ہے یہ حالات آنے والے ہیں اور یہ یہ کوئی مطلب کہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ تو حالات کو دیکھ کر facts and figures کو دیکھ کر انسان یہ analysis کر سکتا ہے کہ یہ situation ہو رہی ہے سر آخرے میں میں نا آپ کو ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں پھر آخرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسے منیر کے ذات کے مطالق مجھے چند لوگوں نے کیا بتایا بٹ پہلے سر یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت interesting development ہے یہ سپری یہ سندھ بار جو ہے سندھ بار کاؤنسل ہے انہوں نے سر یہ petition فائل کی ہے سپریم court میں against the amendments in the پاکستان army act اور جی official secret act ہے بڑی سخت قسم کی petition ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ جو میں 9 کے ٹرائل ہیں یہ military court میں illegal ہیں انہوں نے کہا کہ صدر الوی نے اس کے اوپر دسخت نہیں کیے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو amendments انہوں نے پاکستان army act میں کی ہے کہ بہت زیادہ ان کو طاقتیں دی ہیں یہ ختم کی جائیں یہ نا قانون میں ہیں یہ نا آئین میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کی طاقت کو اور ان کے قانون کو بڑھانا چاہتی ہے civilians کے اوپر اور court marshal کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے workers کو بہت سخت ہے یہ میں نے اس کا پورا وہ پڑا ہے مطلب بڑی سخت ہے یہ دائر ہوئی ابھی تک پتہ نہیں accept ہوئی ہے کے نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک interesting جڑی بھی بات ہے کہ جو ریجسٹرار سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں مندیال صاحب نے اس پہ بھی ایک چھوٹی سی controversy آگئے وہ deputy ریجسٹرار ہوتے تھے assistant ریجسٹرار ہوتے تھے additional sessions جج ہیں جو کام کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی interesting چیز ہے کہ انہوں نے منسٹری سے بلا کے نئی اپوائنٹ کیا جس کے خلاف بائی طویے قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا objection کیا تھا جب انہوں نے ایک منسٹری سے بلا کے ریجسٹرار لگایا تھا اب انہوں نے اپنا judiciary سے نیچے جو کام کرتا تھا اس کو ریجسٹرار لگایا ہے it is interesting کہ وہ دس دن میں دا رہے ہیں اور انہوں نے یہ appointment کر دی اور فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار نہیں کیا آیا ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ لگایا اس لیے کہ اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات اس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر نہیں کیا تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا اس لیے کہ دس دن بعد فائز عیسیٰ ان کو چینج کر دیں گے تو یہ سندھ بار کاؤنسل کا ریجسٹرار کی جو اس قسم کی appointment ہے بندیاز صاحب کی یہ bodies of other judicial activism جو شروع ہے بابر ستار کا کھڑے ہو جانا اور ای سی پی کے متعلق سننا کے جی contempt of court میں شاید ان کو فارغ کر دیا جائے what do you make of all this یہ تو جیسے میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ یہ جو judiciary نے اپنا صحی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے آپ کو assert کرنا شروع کر دیا ہے یہ بہت ہی positive development ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسی direction میں جائے اور ہمارے judges جو ہیں ثابت قدم رہیں کیونکہ سب کی نظریں جو ہیں judiciary پہ لگی ہوئی ہیں وہی اس کا آخری سہارہ ہیں کہ وہ قانون کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی کو برقرار رکھیں گے اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ سندھ بار کاؤنسل نے یہ petition دائر کی ہے سپریم کورٹ میں اور اللہ کرے کہ یہ petition accept ہو اور اس پر positive ان کا verdict آئے کیونکہ یہ totally غیر قانونی طریقے سے یہ جو amendments کی گئے ہیں armies act میں اور secret act میں اور جس کے تحت حالانکہ وہ قانون نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف اور وہ law بھی نہیں بن سکتے کیونکہ president نے ان پر دسخط نہیں کیے اور president الوی نے اس کے مطالق صاف بیان جاری کیا ہے کہ میں نے ان پر دسخط نہیں کیے میرے جو staff کے members ہیں انہوں نے میرے orders کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ ان کی بھی grift ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کیسے کی کہ president کے احکامات کی خلاف ورزی کی انہوں نے ان کا جو وہ تھا president کا جو principal secretary تھا اس نے ایک بہتی عجیب و غریب قسم کا بیان داغ دیا تھا کہ جی president صاحب نے مجھے لکھ کر نہیں دیا یہ بتائیے ہمیں کہ president صاحب لکھ کر دیتے ہیں آپ کو orders دیتے ہیں یا verbal orders دیتے ہیں یہ کام تو principal secretary کا ہے کہ president جو orders verbally بھی دے اس کو implement کرنے ہوتے ہیں یعنی پہلے کہ جتے بھی احکامات ہیں دیکھ لیں کہ کیا president صاحب نے وہ احکامات لکھ کر دیا ان کو یا صرف verbally کہا تو یہ اس قسم کی جو ہے نا بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ official gazette میں بھی کہہ دیا کہ it is assumed that the president has given his approval ارے بھائی تم law میں assume نہیں کر چکتے ہو کوئی چیز کس طرح تم اتنی serious معاملے میں کہتے ہو assume کرتے ہو یعنی یہ کہاں ھیک ہے سر زبردست تو سر ان صاحب کا تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے میں ویسے یہ تصویر اس لیے بار بار لگاتا ہوں میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک برانی مثال ہے نا you are known by the company you keep کہ آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں جو یہ عاصم کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے محسن بیگ اس کی میں بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میرے میری جو زبان ہے وہ پھر شاید out of control نہ ہو جائے اس کی repetition بہت ہی خراب repetition ہے مجھے سر چند بڑے ماہر نفسیات ملے انہوں نے کہا کہ ہمارا unanimous opinion ہے کہ یہ آدمی narcissistic ہے personality disorder سے سفر کرتا ہے emotionally unstable ہے اور یہ ایک پاگل جانور کی مانند ہے تو اس کو جب آپ پتھر ماریں گے یا اس کو ڈڑا ماریں گے تو یہ آپ پر حملہ کرے گا اس سے rationalize نہیں کیا جا سکتا اس کو logic نہیں دی جا سکتی اس کو آپ اور ایسے باقی اور لوگ جو بیٹھے ہیں ٹی وی پہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان جلنے والا ہے یہ اس کو نہیں سمجھ آتی ہم ایسے موقع پہ advise کرتے ہیں کہ یہ تو آدمی پاگل ہے یہ اپنے لیے بھی he is a threat to himself اور یہ اپنے اردگرد لوگوں کے لیے بھی threat ہے اگر خاندان میں اس قسم کے کوئی لوگ ہوں تو یہ تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے آپ ان کے دو اردگرد ان کی جو senior journal ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ آدمی normal نہیں ہے اب normal ہے یہ پاگل ہے اس کو کسی طریقے سے آپ قابو کریں اس کو scene سے ہٹائیں یا اس کی جو یہ insanity ہے اس سے پاکستان کو جلنے سے بچائیں یہ سر میں بہت interesting آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ میں کوئی ذاتیات نہیں کر رہا because میں ایک مفروضہ لے کے چلتا ہوں کہ چلیں ہم یہ بھی سمجھتے کہ اس آدمی کے اپنے دماغ میں سمجھتے میں پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کر رہا اور یہ پاکستان کو ایک آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ جو جو آپ نے psychiatrist کی بات کی psychologist کی ظاہر ہے کہ وہ اپنے field میں ماہر ہیں وہ اپنے field کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے جو analysis پیش کی ہے اگر یہ واقعی یہ صحیح ہے اور آپ نے فرمایا کہ ایک نہیں بلکہ تین psychologist نے اس قسم کی بات کی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے experience کے مطابق اس کا جو تجزیہ کیا ہے یہ definitely بڑی مطلب ہے کہ چونکا دینے والے باتیں ہیں تو پھر تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ آسم منیر کے آس پاس کے جو generals ہیں امید ہے کہ وہ اس کی اسی کی طرح insane نہیں ہوں گے ان کے دماغ جو ہے صحیح کام کر رہے ہوں گے اور ان کو بھی پاکستان کی کچھ نہ کچھ تو فکر ہوگی اور اگر واقعی یہ ہے تو پھر ان کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پڑیں گے ورنہ یہ پورے ملک کو تباہ کر دیں گے تو بہت ہی پریشان کن باتیں ہیں سر بہت شکریہ زبر صاحب last round of comments اور پھر ہم wrap up کرتے ہیں سر آج کا program جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی economic situation ہے اس کی طرف میں پھر آؤں کہ اس وقت economic situation بہت ہی گھمبیر ہے اور یہ بد سے بدتر ہوتی چلے جائے گی اور لوگ اس بات پر وہ نہ کریں یقین نہ کریں کہ جی بس اب پاکستان میں ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی یہ خامخواہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں اور پاکستان میں اس وقت تک economic situation stabilize نہیں ہوگی جب تک کہ political situation stabilize نہ ہو اور political situation کو اس وقت temporarily میں صرف temporarily اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو پاکستان کا future ہے وہ اس ان اس system سے بہت مختلف ہے میں اس system کو قطن تسلیم نہیں کرتا ہوں لیکن اس وقت جو ہمارے پاس situation ہے اس میں صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی option نہیں ہے اور وہ فوری طور پر ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو چنیں تاکہ وہ اس mess کو clear کر کر سکیں کیونکہ جب تک عوام کی تائید عوام کی support حاصل نہیں ہوگی کوئی بھی حکومت جو ہے پاکستان کے حالات کو درست نہیں کر سکتی اس وقت پاکستان جو ہے سیاسی طور پر غیر مستحقم ہے سماجی طور پر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں معاشی تو تباہی آئی چکی ہے security situation بہت گمبیر ہے یہ سارے factors جو ہیں ان کو control کرنے کے لیے اس میں کچھ رکاو ڈالنے کے لیے صرف اور صرف اس وقت واحد راستہ جو ہیں وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں بہت شکریہ سر بڑی مہنفانی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو زمان میں رکھے آپ کے اہلو یال کو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان کی حقیق ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے پاکستان کی حقیق ازادی کی جنگ میں جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کرے اور جو بچاری قید ہیں مصیبتوں میں ہیں خاص طور پہماری خواتین جن کی بیل accept نہیں ہو رہی اور عمران ریاض خان اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مصیبتیں آسان کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ ساری حافظ بہت شکریہ ساری